دیہر کے مدھیپورہ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں مدھیپورہ کی سنگیسور پولیس نے انتر راجیہ موبائل چھنٹے گیروہ کا خلاصہ کرتے ہوئے گیروہ کے تین شاتیر اپرادیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے گرفتار تینوں اپرادی جھارکنڈ کے صاحب گنزلہ کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے جو سنگیسور میں ایک قرائے کے مکان میں رہ کر مدھیپورہ سہیت آس پاس کے جلوں میں موبائل چھنٹے کی واردات کو انجام دیتا تھا جس کی بھنک سنگیسور پولیس کو لگ گئی جس کے بعد پولیس نے تینوں کا دھر دبوز کر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا ہے پولیس نے ان کے پاس سے الگ الگ کمپنی کے بارہ انڈروائیڈ موبائل سہیت ایک جھارکنڈ نمبر کی بائیک کو بھی زبط کی ہے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے سنگیسور تھانا دیاکش ارون کمار نے بتایا کہ پولیس کو گپ سوچنا ملی تھی کہ سنگیسور تھانا چھتر کے شانتی وان گلی نیواسی کرن کمار کے گھر میں کچھ سندگ لوگ قرائے میں رہ کر موبائل چھنٹے کی واردات کو انجام دینے کا کام کر رہے ہیں تانا دیاکش نے بتایا کہ سوچنا ملتے ہی سوچنا ستی اپن کے لیے شانتی وان گلی ستھت کرن کمار پتا ورون رمانی کے گھر کی گھیرہ بندی کرتے ہوئے گھر کے کمروں کی تلاسی لی گئی تو کمرے میں ایک ڈیٹ پر تین بہاری دیکھتی پائے گئے پوشتاج کے دوران انہوں نے اپنا نام بابلو چودری پتا سوارگے بٹیشور چودری دوسرے نے اپنا نام حپلو چودری پتا منہر چودری اور تیسرے نے اپنا نام سوپن چودری پتا سیوالک چودری بتایا تینوں جھارکن کے ساحب گنج مفصل تھانا چھتر کا رہنے والا بتایا گیا تھانا دیچ ارون کو ماننے بتایا کہ پوشتاج کے بعد مکان مالک ایوان ان کے پریجنوں کے سامنے تینوں بہاری ویٹی کے سمچھی کمرے کی تلاسی لی گئی تو ایک نیوی بلو رنگ کی بیچ سے الگ الگ کمپنی کے کل بارہ اینڈوائیڈ موبائل برامت کیا گیا اور ساتھ ہی قرائے کے روم کے آگے سے ایک ٹی بی ایس کمپنی کی موٹسائیکل کو بھی برامت کیا گیا جس کا ریشٹیشن نمبر جے ایچ اٹھارہ کے اکیاندے چودہ ہے سنگیسور تھانا دیاکش نے بتایا کہ برامت موبائل کے سمچ میں تینوں بہاری ویٹی سے وید کاغذات تلقی گئی لیکن تینوں ویٹی کی دوارہ نہ تو کوئی کاغذات پرستود کیا گیا اور نہ ہی سنتوش جنک جواب دیے گئے اس کے علاوہ جب ان سے جھارکن سے سنگیسور آ کر کرائے کے مکان میں رہنے کی وضع پوچھی گئی تو اس سممند میں بھی کوئی سنتوش جنک جواب نہیں ملا جس سے ظاہر ہو گیا کہ برامت سبھی موبائل چوری یا چھنٹے ہی کے ہیں انہوں نے بتایا کہ تینوں بہاری ویٹی کے پاس سے اتنے سنکھیا میں بینہ کوئی کاغذات کے موبائل برابط ہونے سے اسپسٹ ہے کہ یہ لوگ موبائل چوری اور چھنٹے ہی کے عادتن اپرادی ہیں اور چوری چھنٹے ہی کے موبائل کی بکری بھی کرتے جس کے بعد تینوں بہاری ویٹی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے اور برامت موبائل اور بائیک کو جبت کر لیا گیا ہے سنگیسور تھانا عدیقش نے بتایا کہ پولیس گرفت میں آئے تینوں ویٹی انتر راجی موبائل چھنٹے گروہ کے سکری صدس ہے اس گروہ کا نیٹ ورک بھی جھارکن سے بیہار میں بھی سکری ہے پولیس سبھی پہلو پر تحقیقات کر رہی ہے کیا معاملہ ہے کس معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے تین آبھیم کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس کو سجنا ملی تھی کہ سانتیون گلی میں ایک مکان میں قرائے گروہ میں تین بھکتی باہری رہ رہا ہے جن کی کتبیدی سندگر ہے سجنا پر پولیس جب گئی وہاں پر اس میں سے اس روم کا تلاشر یا ایک اسٹینٹڈ موائل میرا اس کو لگ کھلنے کے لئے کہا تھا تو اس تینوں بھکتی میں کسی نے لگ نہیں کھلا سجنا پر پولیس کو سنکھا ہوگا اور مبارکی سے روم کا تلاشر لیا تو ایک بیگ میں بارہ انڈرویڈ موائل میرا اور اتنی بڑی سنکھ ہے موائل میرا اس کے بعد اس تینوں بھکتی سے پوشتاس کیا گیا نہ تو کوئی کاغذات دکھا ہے یا نہ کوئی سنگوز جنگ جواب دیئے اس سے پولیس کو بسپاس ہوگا یہ موائل چوریت کا لوٹ کا ہے ٹوٹل بارہ اسٹینٹڈڈ موائل ہیں اور ایک بٹن موائل ہے ایک موٹرائی کے لئے بارہ مدرہ ہے جو جس موٹرائی کے لئے ان لوگ کرتے تھے اور یہ تینوں پوشتاسیں پتا چلا ہے ساہر گانجیلا کرانے والے ہیں جھارکن کرانے والے ہیں کب سے یہاں کریئے کا مکان میں رہا رہا تھے یہ ابھی تک جانکاری پر ملا ہے ان لوگوں نے پتا ہے کہ ان جانٹ میں پہلے ان لوگ سے پوشتاسیں پتا چلا ہے اس بات پر ہم لوگ پسکس کر رہا ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں یہ جگہ بدل پر لگے کے آئے مکان مالک کی کوشتاس کر رہا ہے اگر ان کی کوشتاس کر رہا ہے اگر ان کی کوشتاس کر رہا ہے تو وہ ہی ان پر بھی کروائی کی جائے گی کیا انتر راج یہ گروہ کا بھی ماملہ ہو سکتا ہے بلکل اس میں سے ایک دو موائل کے بارے میں پتا جلا ہے کہ یہ سنفتہ جلے سے چوری ویڑک کا موائل ہے اس پر ہم لوگ کام کر رہا ہے سمبندی تھانا سمبندی تھانا سمبندی تھانا یہ جو پگرائے یہ تینوں کہاں گیا یہ تینوں صاحب کنجلہ پر آنے والے جہاں گرانے والے